جنگ میں چار روز کا وقفہ یرغمالیوں کی رہائی اسرائیل نے معاہدہ منظور کر لیا حماس کی قید سے پچاس خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا اسرائیلی قید سے ایک سو پچاس فلسطینی رہا کیے جائیں گے یرغمالیوں کی رہائی کے دوران جنگ میں وقفہ ہوگا اسرائیل کی جنگی کابینہ اور سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس حماس کے ساتھ قیدیوں کی رہائی معاہدے کی منظوری دے دی اسرائیل کا وقفے کے بعد حماس کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کا اعلان اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے یرغمالیوں سے متعلق معاہدہ ماننا مشکل مگر درست فیصلہ ہے امریکی صدر نے معاہدے میں مزید یرغمالی شامل کرنے میں مدد کی اسرائیل تمام مقاصد کے حصول تک جنگ جاری رکھے گا حماس نے جنگ بندی میں وقفے کا فیصلہ خوشائن قرار دے دیا غزہ پر اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری نہ رکی مزید اسی فلسطینی شہید شہدہ میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیا کا پوتا بھی شامل نصیرات بناہ غزین کیمپ پر حملے میں بیس فلسطینی شہید انیونیشن اسپتال اور کمال ادوان اسپتال کے اطراف میں بھی بمباری مونی فارشن نابلس کے بلاتہ بناہ غزین کیمپ میں سترہ سالہ نوجوان کو شہید کر دیا شہدہ کی مجموعی زیادہ چودہ ہزار سے تجاوز کر گئی غزہ کے تمام اسپتال غیر فار سعودی ولی احد کا تمام ممالک سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ محمد بن سلمان کا برکس اجلاس ورچوال خطاب کہا غزہ پر حملے روکنے کے لیے ہر ملک اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دے غزہ پر اسرائیلی وحشیانہ حملوں کی بھرپور مضمت کرتے ہیں روسی صدر ولادی میٹ پیوٹر نے کہا پوری جنگ بندی کی جائے غزہ میں جاری انسانی تباہی روکی جائے ایرانی صدر ابراہیم ریسی کا برکس ممالک سے اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ چینی صدر نے کہا مسئلے کے منصفانہ حل کے بغیر امن ممکن نہیں جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ نے اسرائیلی سفارت خانہ بند کرنے کے حق میں ووٹ دے دیا سائفر کیس میں جیل ٹرائل کل ادم قرار چیمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل منظور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا سائفر کیس میں جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن کل ادم قرار عدالت نے فیصلے میں کہا غیر معمولی حالات میں ٹرائل جیل میں کیا جا سکتا ہے قانون کے مطابق جیل ٹرائل ان کیمرہ یا اوپن ہو سکتا ہے جیل ٹرائل تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ اوپن ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کرے ان کیمرہ ٹرائل بھی تمام قانونی مراحل مکمل کر کے ہو سکتا ہے سائفر سے متعلق 29 اگست سے اب تک جاری ہونے والے تمام نوٹیفیکیشن کل ادم قرار دیے جاتے ہیں کابینہ کی منظوری کے بعد پندرہ نومبر کو جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کا ماضی پر اطلاق میں ہی ہوگا جج اوفیچرل سیکرٹ ایکٹ کی تائیناتی درست کرا دے دی گئی ایون فیلر زیزیہ ریفرنسز کے خلاف اپیلوں پر سماعت نواز شریف اسامباد ہائی کوچ پر پیش ہوئے عدالت سماعت پر اتقومت بھی کر دی اپیلوں پر ستائی سماعت کو دلائل طلب چیف جسٹس نے نیف سے پوچھا آپ کو کتنا وقت درکار ہوگا نیف پروسیکیوٹر نے کہا ہمارے دلائل آدھے گھنچکے ہوں گے ہمیں صرف قانونی نقاح سامدے رکھنے ہیں چیف جسٹس نے رماغ سیئے ضرورت بیشائی تو روزانہ کے بنیاد پر سماعت کریں گے عدالت کے باہر متوالوں کی نواز شریف کے حق میں شدید ناربازی صحافیوں سے مختصر بات کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا قابر مانکہ نے جو بات ہی کی اس کے بعد چیئے میں پیچھائی کو ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے جو باتیں انہوں نے کی ہیں میرے نیسی آل کہ اس کے بعد ریاست مدینہ کا نام لینا چاہیے تھا سپریم جوڈیشل کانسل اجلاف میں جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف تمام شواہد اور ثبوت پیش شکایت کنندگان کے دلائل مکمل جسٹس مظاہر کو شوکاس ہوگا یا ریفرنس خارج کانسل آج فیصلہ کرے گی اہم اور حتمی اجلاف سپہر تین بجے ہوگا جسٹس سردار تاریخ مسود کے خلاف جوڈیشل کانسل میں شکایت کا معاملہ شکایت کنندہ سے سوال اور جواب پابلی کر دیئے گئے کانسل نے شکایت کنندہ امنہ ملک سے سوالات پوچھے پوچھا کیا آپ ایڈوکیٹ عزی صدیق کو جانتی ہیں امنہ ملک نے کہا جی ہاں سوال کیا آپ کے شوہر عبد الملک عزی صدیق ایڈوکیٹ کے جونئر ایسوسیئٹ ہیں اس کا جواب بھی ہاں میں دیا گیا سوال پوچھا شکایت ڈرافٹ کس نے کی جواب بھی کہا گیا میری ٹیم نے کانسل نے پوچھا کیا آپ جسٹس سردار تاریخ مسعود کے دیئے گئے جواب سے مطمئن ہے جواب میں امنہ ملک نے کہا مکمل مطمئن ہوں کراچی سمیس سن میں پیپلز پارٹی کے خلاف نئی صف بندیاں ایمکی ایم اور نون لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ پر کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا اجلاس دو پہر دو بجے مسلم لیگ ہاؤس میں ہوگا دونوں جماعتوں کے درمیان ورکنگ ریلیشنشپ اور دیگر معاملات پر گفتگو ہوگی ذرائع کے مطابق ملکات میں کمیٹیاں اپنی اپنی تجاویز ایک دوسرے کو دیں گی کراچی سمیس سن بھر میں انتخابات میں سیٹ ایڈجسمنٹ اور دیگر معاملات تیگ کیے جائیں گے عوام نے مہنگائی لیگ کا چہرہ دیکھ لیا شیر تو بلنے نکلا چرمین بیپس پارٹی بلاول بھٹو نے پھر مسلم لیگنون کو نشانے پر رکھ لیا دیر والا میں جالوں سے خطاب میں کہا سیاسی مخالفت کو دشمنی میں بدل چکے ہیں ان لوگوں کو گھر بچھانا ہے جو دو یا تین بار وزیراسہ من چکے ہیں لاہور کے سیاستدان کا مستہ ہے نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا کچھ لوگ کہتے ہیں فروری میں برفاری ہوگی الیکشن آگے کر دیں الیکشن گرمی میں ہو یا سردی میں جالے ہر وقت تیار ہوتے ہیں اکمرانوں کو احساس نہیں عوام کن مشکلات سے دوچھار ہیں ہماری مخالف مہنگائی غربت اور بے روزکاری ہے نسی جانباتوں کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ عوام کے خدمت کریں بلاول نے بزرگوں سے مطالق بیان اپنے والد کے لیے دیا ہے سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے بچے اور بڑے کی بات میں فرق ہوتا ہے سربرا جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا جواب نواز شریف سے ملاقات کے بعد نون لی کے ساتھ چلنے کا اعلان کہا بلاول نہیں جانتے ہم نے ماضی میں کیا کچھ دیکھا اور سنا ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا آئندہ الیکشن کو متناہ سے نہیں کرنا چاہتے پاکستان اب متناہ سے الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا ملک کے خلاف اب بھی سازشیں ہو رہی ہیں تیہ کر لیا نون لی کے ساتھ چلیں گے بلاول صاحب آج سے دس دن پہلے اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے تھے اب وہ مخلوط پہ آ گئے ہیں انشاءاللہ تار اگلے دس دنوں میں وہ مان لیں گے کہ مسلم نون کی حکومت بنانے کسی زبانے میں ہم نے بھی ضرور کی ہوگی باتیں لیکن پیپرز پارٹی کے دوستوں نے بہت باتیں کی سوالات اور جوابات بلاول کی زبان میں نہیں دینا چاہتے بلاول پہلے پیپرز پارٹی کے حکومت آنے کا کہتے تھے پھر مخلوط حکومت پر آ گئے دن سن بعد مان جائیں گے نون لیگ کی حکومت آ رکھی ہے رانوہ مسلم نون رانہ سناولہ کے وار کہا بلاول سے گزارش ہے سیاست میں اوئے کے کلچر سے ملک کو نقصان ہوا سیاستان لچکدار ہوتے ہیں ماضی کے بیانات کو برداشت تو کرنا پڑے گا یہ بھی کہا سب دوستوں نے غیر مشروط نون لیگ میں شمولیت اختیار کی یہ دوست اپنے حلقوں میں مضبوط ہیں انجید کے دکھائیں گے میری اطلاعات کے مطابق خاور مانکہ کی باتیں ضرورت ہیں چیرمن پیٹھائی کا مستقبل عدالت تیہ کریں گی تلال چوہدری بولے لیول پینک فیلڈ کی ضرورت سب سے زیادہ نواز شریف کو ہے سہولت کی بات کرنے والے دوست شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے سائفر کیس بنانے کا مقصد چیرمن پیٹھائی کو سزائے موت دینا ہے بہن علیمہ خان کو خدشہ اڑیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا چیرمن پیٹھائی نے بتایا نیپ والے تفتیش کے لیے آتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آج بھی جیل میں کچھ غیر ملکی گئے وہ چیرمن پیٹھائی کو ملنے نہیں آئے تھے اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے گئے تو امریکہ میں ڈانل لو کے خلاف کیس کریں گے بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں گے چھوٹے والے صفحہ پسائیں گے سابق وزیر علیہ پنجاب پرویز الہی کا دعویٰ انصدا سے دشگردی عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا شریف رادران انتظامیاں کے ذریعے ووٹ مانگ رہے ہیں دفاع سے سیاسی کام کر رہی ہیں الیکشن کمیشن کو صورتحال کا نوٹس دینا چاہیے یہ بھی کہا خاور مانکہ کو اپنے گھر کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے تھا جب چیرمن پیٹھائی وزیر آزم تھے اس وقت انٹروی کیوں نہیں دیا پاکستان پیپلز پارٹی میں جو شمولیتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد اتنا سٹ پٹا جانا انکیوں کا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو شہر میں مقبولیت ہے اس سے پریشان ہے یہ جو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں دھرا رہے ہیں خوف اور راز پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہ کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہر میں مقبول ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی شہر کی سب سے بڑی جماعت ہوگی پیپلز پارٹی میں خالد مقبول کو متحدہ کا بے بس کنوینر قرار دے دیا سعید گنی نے ایمکیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا مصطفیٰ کمال نے ایمکیم کو ہائی جیک کر لیا ایمکیم اب کٹ پتلی بن چکی ہے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کی جاری ہی ہے ایمکیم والے جھوٹی خبریں پھیلانا بند کریں ایمکیم کے کئی رہنما پیپلز پارٹی میں شامل شمولیت احسیار کرنے والوں میں علی راشد، مرزا خلیل بیگ، وسیم قریشی اور دیگر شامل ایمکیم کے علی خرشیدی کا جواب کہا پیپلز پارٹی نے پندرہ سال سے صوبے میں کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا تھا آئندہ الیکشن میں ان کو اپنے کرپشن کے دروازے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ لندن کے بائیکوٹ کا سہارہ لے رہی ہیں سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس پاکستانی حج و عمرہ ظاہرین کے لیے انتظامات کے معاہدے کی منظوری روان برس پاکستان سے آزمین حج کا کوٹا ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس مقرر مزیر پنجاب کا گجمالہ میں چار پروجیکٹس کا اعلان سبزی منڈی اور گوالا کالونی بنائی جائے گی موسیر نقبی کی زیر صدارت گجمالہ میں پنجاب کابینہ کا اجلاس دو موجل غبرستانوں کی منظوری دسکا میں پنجاب یونیورسٹی کی کیمپس کی بھی منظوری موسیر نقبی کہتے ہیں لاہور گجمالہ ایکسپریس وی جنوری تک مکمل ہو جائے گی موسیر نقبی فیفا ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ ہوم میچ میں بھی پاکستان کو شکست تاجکستان کی ٹیم نے ایک مقابلے میں چھے گول سے ہرا دیا پاکستانی ٹیم اوئے میچ میں سعودی عرب کے ہاتھوں بھی شکست کھا چکی اگلا میچ مارچ میں اردن کے ساتھ ہوگا موسیقی